بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عوام میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور حنفی رائے کو مانتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی بھی تفصیر بھی رائے کرتے ہیں حدیث کی بھی تفصیر بھی رائے کرتے ہیں اور اقوال اعیمہ کی تفصیر بھی اپنی رائے سے ہی نئی نئی کر کر بیان کر دیتے ہیں یہ خود سر سے لے کر پاؤں تک رائے میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ فرقہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے اس سے پہلے یہ فرقہ موجود نہیں تھا اس پر میں نے دو شہادتیں پچھوی دفعہ کی تھی ایک نواغ صدیق اتن خان صاحب کی کتاب الہتہ تھے اور دوسری مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی تھے کہ یہ فرقہ جدید فرقہ ہے آج کل ایک ان کی کتاب چھپ رہی ہے پتاوہ علماء حدیث جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہم پتاوہ عالم گری کے مقابلے میں اسلامی قانون کے طور پر کتاب شائع کر رہے ہیں اس کی ساتھ میں جل کے انہاتی صفحے پر بھی مولانا عبداللہ صاحب غزنوی اور مولی عبدالتواب صاحب ملتانی ان کا یہ بیان موجود ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو اتبائے حدیث کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ لوگ اتبائے حدیث سے بہت دور ہیں وہ لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کو مٹانے والے ہیں اور سریعت محمدیہ کی حد پرنی کو ختم کرنے والے ہیں وہ صحیح حدیثوں کو معمولی جراغتہ اور بہدہ تابینوں کے ساتھ رد کردے پہ ہیں اور صحیح حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں صحابہ کی اقوال کو ایک بے طاقت سے قانون کی وجہ سے مردود قرار دے دیں تو انہوں نے دونوں باتیں یہ لکھی ہیں ایک تو یہ کہ یہ فرقہ اس دور کی پیداوار ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا دعویٰ عمل بالحدیث بلکل غلط ہے یہ صحیح حدیثوں کو معمولی معمولی بہانوں سے رد کر دیتا ہے میں جو کہ پہلے خود غیر مقلد رہا ہوں اس لیے مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے یہاں میرا خیال یہ ہے کہ میں خود اپنا ہنفی ہونے کا واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں تاکہ باپ کو پتا چلے کہ میں غیر مقلد کیسے ہوا تھا اور پھر دوبارہ ہنفی کیسے ہوا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کسٹ اہراری تھے اگرچہ عالم دین تو نہیں تھے لیکن عابد بہت تھے اور ان کا یہی ذہن تھا کہ بریلیوں کے مقابلے میں غیر مقلدین اچھے ہیں ان کی اقائد اچھے ہوتے ہیں پروید والے ہیں ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں علماء جیوبن کا کوئی مذہر تھا یہ مسجد نہیں تھی تو اس لیے بریلیوں کے مقابلے میں مجھے غیر مقلدین کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے انہوں نے ذاتو کر دیا ہمارے اس راق تھا حافظ محمد عشاق صاحب ان کا نام تھا وہ قرآن پاک کو ہمیں بڑا پڑھاتے لیکن اس کے ساتھ مولوی محمد دونہ کری کہ چھوٹے چھوٹے رسالے وہ اپنے پاس رکھا کر دے کسی پر لکھا ہوتا غضو محمدی کسی پر لکھا ہوتا نماز محمدی نکاح محمدی میتواک محمدی کسی طریقے سے وہ سارے محمدی کے نام سے تھے اب رسول اکس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی سے مسلمان کو جو محبت ہوتی ہو تو کسی لگی تو پھی نہیں ہم چونکہ اردو پڑھ لیتے تھے تو ہمیں شوق تھا کہ یہ رسالے پڑھیں کیونکہ جب بچہ یا بچی اردو پڑھ سکتا ہو تو اسے خان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی چیز ملے اسی لئے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پھر امام باپ کا فرض ہوتا ہے کہ گھر میں دینی کتابیں محیا کریں تاکہ بچے ان کو پڑھیں اگر وہ اپنے فرض میں کوتا ہی کریں گے تو وہ پھر اپنی طواب دیر سے کوئی ناولی یا رسالے ایسے تلاش کر لیں گے پڑھنے کے لیے پھر اس کے بعد جو گناہ ہوگا اس میں والدین بقیدہ شریک ہوں گے ہم جب اس رسالے کو ہاتھ لگاتے تو مولانا تمہارے استاد تھا وہ رسالہ چھین لیتے کہ بھئی دیکھو اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ تم نہیں پڑھ سکتے کہ کیوں یہ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس لئے یہ تم نہیں پڑھ سکتے ہم بڑے حیران ہوتے کہ خدا کا قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے تو استاد صاحب فرماتے کہ بھی دراصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں باتیں ابو حنیفہ کی مانتے ہیں اللہ کے نبی کی باتیں آپ لوگ نہیں مانتے اگر تم یہ رسالہ آج گھر لے جاؤگے تو اسی طرح ہماری پٹائی ہوگی جس طرح حضرت بلاد رضی اللہ علیہ وسلم کی پٹائی ہوگی ہے یہ لوگ بالکل اللہ کے نبی کو ماننے والے نہیں ہیں یہ تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ہم تو خالی و ذین تھے ہم کہتے ہیں ہمیں کیا امام ابو حنیفہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کون ہے امام ابو حنیفہ ہم تو اپنے نبی کو مانیں گے جو پٹائی ہوگی وہ بھی پرداشت کریں گے جو تکلیفیں آئیں گی پھر یہ سمجھا کر ہمیں رسالہ دیا جاتا کہ تمہیں حضرت بلاد رضی اللہ علیہ وسلم کا مقام نصیب ہوگا حضرت امار بن یاسر کا مقام نصیب ہوگا اور یہ اگر تم نے اس تاریکی کے زمانے میں اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کر لیا لیکن اگر ابھی تم چھوٹے ہو تو تمہیں زیادہ پٹائی اگر انہیں کی تو دوسرے نڑکوں کو بھی ڈر پیدا ہو جائے گا اس لیے دین کی مسئلت یہی ہے کہ تم چھپ کر پڑو اپنے ماں باگ کو نہ بتاؤ ہم وہ رسالہ لے جاتے چھپ کر کسی نہر میں جا کر بیٹھ کر نہر پار یا باگ میں پڑھتے شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر کل کو یہ رسالہ نہ تصنایا اس کا تارہ مضمون تو آئیتہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی پار کی حدیثوں سے تم محروم ہو جائے گے اور کبھی تمہیں اللہ کے نبی پار کی حدیث نظیب نہیں ہوگی ہم وہ رسالہ پڑھتے اب وہ رسالے جن لوگوں نے پڑھے ہیں ان کا طرز یہ ہوتا ہے چھوٹا ترسالہ ہوتا ہے اس میں ایک آدھ روایت اپنے مسلک کی نقل کی اس کے بعد یہ لاپزنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتنا عرصے سے دیوبند میں بریلی میں ڈابیل میں دیلی میں فلاں فلاں مدرسے میں اس سہار بھیجا کہ جیسے ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث پیج کی ہے ایسی تو مہنشیوں کے پاس نبی پار کی حدیث ہو تو پیج کرو ہم سور پیائے نام دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن چالیس سال گزر رہے ہیں وہ دیوبند والے ہم سے معافیاں تو مانتے ہیں کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھا کریں ڈابیل گیا انہوں نے ہم سے معافی تو مانگی کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھیں لیکن نہ انہیں اللہ کے نبی کی حدیث ماننے کی توفیق ہوئی اور نہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پیج کرنے کی توفیق ہوئی اب ایک انپڑ آدمی کے لیے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ایک ان کا ذکر آجاتا ہے تو ہم سمجھتے کہ بھی واقعی حقیقت بھی یہی ہے پھر وہ آگے لکھتا ہے بار بار کہ اللہ کے نبی جب پہلے ساری دنیا پر غالب آگئے تھے تو اب کون ٹھائر سکتا ہے ان کی حدیث کے سامنے ہاں وہ دیوبند کا مدرسہ ہو یا کسی علاقے کا مدرسہ ہو کوئی نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے ہمارے ذہن تو بات یہی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھے تو اس طرح ہم سستہ ہوتے ہی چلے گئے یہ تبلیغی جماعت والے جہاں آج کر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پہلی تکبیر کا ثواب آتو سیا کرو بھئی جماعت میں ملا کرو لیکن ہمیں تو سوائے ان دو چار مصروں کے کہ اگر تم اونچی آمین کہو گے سو شہید کا ثواب ملے گا دوسرے کے ٹکھنے پر ٹکھنا مارو گے سو شہید کا ثواب ملے گا اور جو آدمی جس سے نراض ہو اس کے ساتھ جب تم ٹکھنا ملاو گے تو پھر تو اور زیادہ جلاللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنا ہے تو ہم حضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کلان چوزی صاحب آئے تھے کل ان کے ٹکھنے سے ٹکھنا ملایا تھا تو وہ نراض ہو رہے تھے کچھ آج دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ثواب کم ملے گا وہی آئیں کہ ایک آج چوٹی رکھت میں آئیں تو ان کے ٹکھنے کے پر ٹکھنا مارنا ہے ثواب زیادہ میں اور آمین کے بارے میں یہی تھا کہ جتنی بلند آواز سے وہ جتنے ہنسیوں کے کانوں میں زیادہ آواز پہنچے گی اتنا آجر زیادہ ملے گا کیونکہ یہودی جلتے ہیں اور یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ ہنسی سارے یہودی ہیں اس لیے ان کو جلانے کے لیے جتنا ہنسی آمین کو ہوگے اتنا ہی عجر اللہ تعالیٰ زیادہ دے گی ایک دفعہ کا مجھے یاد ہے کہ آمین کے شوق میں غضبی ٹوٹ گیا تھا لیکن ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ جو سو شہیف کا ثواب تھا وہ تو ضائع نہیں ہوا ابھی یہ پرائل میں میں خیال کور دیا تو وہاں ایک نوجوان نے آ کر مجھے یہی بات بتائی میں کہا جی میں ایک اہل حدیث کی کپڑے کی دکانے اس پر ملازم ہوں اس نے مجھے ایک دن یہ کہا کہ میں جو تمہیں تنخواہ دیتا ہوں اس میں پچاس روپے مہوار کا میں اضافہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم کسی نماز میں ہنکیوں کی مسجد میں جا کر ان کی آمین کا آیا کرو پچاس روپے مہوار کا میں اضافہ کرتا ہوں تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آمین کا مسئلہ تو بہرحال اقتلافی ہے مکہ مکرمہ جائیں وہاں کہنے والے بھی ہیں عیسیٰ والے بھی ہیں بلاند آباد والے بھی ہیں میرے ڈاڑی نہیں رکھی ہوئی اگر اس کو سنت سے اتنی محبت تھی تو یہ مجھے کہتا کہ تم پچاس روپے لے لو اور ڈاڑی رکھو جس میں اخلاق بھی نظر آتا کہ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور لڑائی جگڑا نہیں چاہتا تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے بجائے لالس کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاڑی سنت ہے آپ یہ ڈاڑی رکھ لیں آپ یہ جو کہتے ہیں اس نے کہا نہیں ڈاڑی کے چھوڑو اس پر پچاس روپے ملے گی اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے پچاس کی وجہ تیس روپے دے دیا کریں تو میں غیر مقلدوں کی مسئل میں اسی آبین کیا دیا کروں اس نے کہا کہ نہیں یہ وہیں ملے گی اس نے کہا کہ پھر کس کا تو مطلب مجھے یہ سمجھایا کہ سنت سے کوئی محبت نہیں ہے ورنہ وہ یہاں بھی سنت ہے وہاں بھی سنت ہے حضرت حقیم العمت رحمت اللہ تعالیٰ کی منخوضات میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے عرض کیا کہ حضرت خانفیوں کی مسجد میں چونکہ لوگ رفعہ دین نہیں کرتے تو یہاں رفعہ دین کی سنت کو جلدہ کرنے میں سوچ ہے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں تو حضرت میں فرمایا کہ اگر چھوک ہے تو کر لو لیکن ادھر جا کر بھی ناپ کے نیچے ہاتھ بانا کرو تاکہ ادھر بھی سنت سنت کا ثواب آتا ہے ایک ہی مسجد میں سنت 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 کرنے کا ثواب ملتا ہے وہاں ہی ملتا وہ جلدی سے کہنے گا اس کا مطلب ہے یہاں بھی پٹھوں وہاں بھی پٹھوں کبھی سنت کا ثواب دینا ہے تو پھر پٹھنے سے تمہیں گیدا رہا آ کر یہ سنت شہید کا ثواب یہی کیوں تمہیں یاد آتا ہے وہاں جا کے کیوں یاد نہیں آتا وہاں بھی تو یاد کرنے چاہیے نا جا کے تو بہرحال ہم اتنے بختہ ذہن میں سے پھر غیر مقلبی ہمارے استاذ صاحب کوئی سوال لکھتے تھے کوئی شرط لگا کر کہ اس قسم کی حدیث ہو صحیح صریح مرفو غیر مجھو بخاری کی ہو پولان کی ہو ایسی حدیث کوئی دکھا دے تو ہم سوار پہے نا اب گاؤں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس حدیث کی کتابیں ہوتی کہاں اور اگر بل پرد کوئی دکھا دے تو صحیح کون کر رہے وہ کھا کوئی حدیث ہو اب مسلم تک کی حدیث وعید آکارہ پانچے تو کوئی ضعیب نہیں کہا جا رہا آپ نسائی ترمزی کی حدیث ابن مسعود کی طرقے رفائیدان برکنال کو ضعیب نہیں صحیح ہے تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں اب ایسی شرطیں لگا کر وہ حدیثیں ہمیں لکھتے تھے ہم جاتے اول تو کوئی حدیث سناتا نہ اگر کسی کے پاس ہوتی تو ہم سی دیکھا یہ ضعیب ہے بس کسا اور ہمارا دل بڑا مضبوط ہوتا کہ بھئی ہمارے سوال کا جواب کسی کے پاس سن تریپنز کی تحریک جو قادیانیوں کے خلاف چلی اس میں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ ساجر کے تھے اور مدینہ منورہ میں پچھل سال عدد کا وثال ہوا حضرت علامہ انبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے حضروں میں جو لوگ جانتے ہیں حافظ رفی صاحب یہ ان کے دامات بھی ہیں اور مولانا عبدال قدیر صاحب دامت برکار مولالیہ جو آج کر راجہ بازار میں چاک الحدیث ہیں راول پنڈی میں یہ دونوں حضرات علامہ انبر شاہ پشمیری رحمت اللہ کے شگر تھے انہیں وہاں سے تحریک کے سسرے میں حکومت نے گرگ سار کیا اور کیونکہ پنجاب نے صاحب وال جیل اور میاں والی یہ سخت ترین جیل میں شمار ہوتی تھی اس لئے بڑے بڑے لیڈروں کو ان دو جگہ میں سے کسی ایک جگہ لے آتے تو ان دونوں حضرات کو اس تحریک کے سسرے میں سائیوال جیل میں منذکل کر دیا گیا ہمارے اکارہ میں حضرت مولان عبدال رحمان سیوہار وی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت وہ اسی دور میں کہیں پڑھتے رہے تدام جیوبند میں اور مولان عبدال حنان صاحب رحمت رحمت کوئی ایک آت ثبت انہوں میں پڑھا تھا وہ یہاں لے اکارے میں کہ آپ رہائی کے بعد اکارے رہ جائیں مولان نے بڑے اشتہار شائع کیے کہ بھی علامہ انبر شاہ کے شاگرد اور حدیث کے فن کے ماہت وہ تحضیف لا رہے ہیں تو میرے استاد صاحب جو دوسرے تھے مولان عبدال جبار صاحب خندیل محدث راج گتانا جو مولان عطا اللہ حنیز کے بھی استاد ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ انبر شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں اب جانا ہے وہاں استہار لے کے ان سے یہ نام کا کھلا چیلنج اب وہ استہار لے کر میں چلا گیا حضرت مولان عبدالحنان صاحب رحمت اللہ اللہ کی تبجیت بڑی بیت بکلف قسم کی تھی میں جا کر بیٹھا پہلے حضرت کا سر دبانے لگا کچھ باتیں حضرت کی شروع کی اور کوئی آت جھنچے کے بعد استہار نکال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت نے اوپر سے شرف عنوان دیکھا اور فرمایا کہ مولان عبدالقدیر صاحب سے یہ بات کر ہوئی شروع میں اٹھا مولان کے پاس چلا گیا مولان نے استہار دیکھا اور دیکھ سے فرمانے لگے کہ دفع آ جائے یہ کہاں سے آگیا سماغ جاٹنے کے میں دیکھا کہ یہ پیتیں گے میں پھر اٹھا اور مولان کے پاس آگیا مولان عبدالان صاحب کے پاس میں نے کہا وہ تو مارتے ہیں ان سے باتیں کر رہا کہ مجھے کچھ تکلیف ہے آج مولی صاحب آپ کو یہ مسئل سن جائیں گے میں انہیں کیا دیتا ہوں میں نے کہا پہلے آپ کہیں وہ اگر مجھے برائیں گے تو جاؤں گا ورنہ میں نہیں جائیں مولان نے آواز دی اور فرمایا کہ مولی صاحب یہ لڑکا آرہا ہے آپ کے پاس لڑکا ذہین ہے کوئی جلاب دینے کی ضرور ہے بس صرف جلاب یہ نے مجھے لگیا اب جب میں گیا مولانا کے کہنے سے حضرت نے اشتہار لیا اور پڑھنے لگے مولانا قدیر صاحب دامت برکات مولانی اشتہار پڑھ رہے تھے اور میں حضرت کا جرہ برک پڑھ رہا کبھی تو پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے کبھی گھسکے میں آ جاتے بہرحال انہوں نے اشتہار سارا پڑھا اور پڑھ کر رکھ دیا کہ بھئی یہ دھوکہ ہے دین میں اور کچھ بھی نہیں میں نے کہا حضرت دین میں دھوکہ ہو ٹھیک ہے لیکن اتنی بات سے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں نہ تھا ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم دس ہزار روپے لے کر پھر رہے ہیں اور کوئی ایک پیسہ ہم سے لے تک نہیں کتنے مضبوط سوال ہیں ہمارے انہوں نے فرمایا کہ کوئی سطر دھوکے سے خالی نہیں لیکن ایک دو جو بڑے دھوکے ہیں وہ تمہیں میں یاد دیتا ہوں پہلے مولان نے فرمایا کہ دیکھو دین کو کھیل تماشا بنانا یہ قطن گناہ قبیرہ ہے یہ بات یاد رکھو اگر دین کا مسئلہ اس لئے پوچھا جائے کہ میں نے علماء کو تنگ کرنا ہے یا ان کا مذاہ اڑھانا ہے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا جو پانچ سال کے راستے تک ہونکی ہے اور اگر اس نیت سے عمل کرے گا اس کا عجل اور مزید اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے میں نے کہ حضرت میں تو سمجھنے کے لئے ہی آیا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ اتحار لکھنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں لیکن حقیقت میں یہ کوئی منکر حدیث ہے کیونکہ متواتر حدیث جس کو کوئی فرقہ ضعیف نہیں کہتا وہ یہ ہے البینات والمدعی کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوگی اب جتنے یہ اس میں مسائل لکھے ہیں ان سب میں مدعی یہ لوگ ہیں رفعی دین کرتے یہ ہیں امام کے پیچھے فاتح پڑھتے یہ ہیں انچی آمین کہتے یہ ہیں اب حدیث متواتر کے مطابق ان کے ذمہ دلیل ہے کہ یہ اس کی دلیل دیں کہ کس دلیل سے یہ ان کاموں کو سنت سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ آپ ایک حدیث صحیح صریح مرگو غیر مجلوع سے مورو نے مجھ سے پوچھا کہ جو فاتح ہے اس کا جگرہ دو سرکوں سے ہے فاتح لطوام والوں سے اور فاتح خلق وال امام والوں سے کہ جی ٹھیک ہے تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ فاتح میں بنیادی طور پر مسئلے بھی دو ہی ہیں ایک مسئلہ توحید ہے ایک مسئلہ تکلید ہے فاتح لطوام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی فاتح خلق امام والوں کو تکلید اچھی نہیں لگتی فاتح کو مانتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں اور سور سارا فاتح پر چک رہا ہے انہا تو مورو نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا مناظرہ کسی بریلوی سے ہو جائے جو فاتح لطوام کا قائل ہے تو فاتح وہ پڑتا ہے تم نہیں پڑتے نا اس سے تم کیا مطالبہ کرو گے یہ مطالبہ کرو گے تو تم کھانے پر فاتح پڑتے ہو اس کی حدیث سکھاؤ اگر وہ تم سے یہ مطالبہ کرے کہ ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجلو ایسی پیش کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خات اس ثالث افتوات کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتح پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو ہم پچاس ہزار روپے انام دیں تو آپ پیش کر سکتے ایسی کوئی حدیث نہیں میں کیوں پیش کرو جو پڑھتا وہ پیش کرے نا کہ پھر اس حضرت کو دیکھو یہاں بھی تو یہی غلط ہے نا سب سے بڑی مددی یہ ہیں اور مطالبہ ہم سے کرتے ہیں وہ اگر یہ سوال پر ایلی حضرت کریں تو تم اس سوال کو غلط سمجھتے ہو یا نہیں میں نہیں بلکل غلط سمجھتے کہ اگر وہ غلط ہے تو یہ غلط کیوں نہیں پھر فرمایا کہ دیکھو ازان میں رافضی کچھ کلمات انہوں نے بڑھا لیے ہیں اب ہمیں تو یہ حق ہے کہ ان سے مطالبہ کریں کہ یہ جو کلمات آپ زیادہ کہتے ہیں یہ کہ یا نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یا کم از کم حضرت علی رم اللہ تعالی وجود کے زمانہ میں ازان میں ثابت کر سکتے ہو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے جمع ثبوت ہے کہ اس کا ثبوت دیں اب انہیں پتہ ہے کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے وہ اپنے جاہلوں کو قابل رکھنے کے لیے اگر یوں غل سوال بنا دیں کہ ساری دنیا کے سننی مل کر ایک حدیث صحیح مرہو غیر مجروعاتی پیش کر دیں کہ رسول اگر صلی اللہ نے ازان میں اشہد انہ علی اللہ کہنے سے منع فرمایا ہو تو ہم آپ کو پچاس ہزار روپیہ دیں گے تو کیا ایسی حدیث سننی سارے مل کر پیش کر سکتے ہیں میں نے کہا جی نہیں پھر شیعوں کی ازان صحیح ہے نا کہ جی نہیں وہ تو غلط ہے فرمایا جب یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے تو اس کو اپنی دلیل دینی چاہیے تھی اب اس نے اپنے گلے سے دلیل کا گوش اتار پھینکا اور دوسروں کو ختم پارہ ہے کہ تم اس کے منع کی کے شاگرد ہے نا یہ باتیں خوب بنائیں گے لیکن حدیث نہیں مجھے کوئی سنائیں گے دل میں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آخر علامہ سال کے شاگرد ہیں باتیں خوب بنائیں گے دس چانچے باتیں کرتے رہیں گے بڑی چکنی چپڑی باتیں ہوں گی لیکن نہیں سنائیں گے تو اللہ کے جو اس سے بھی بڑا مدعی سے بھی دلیل کا مطالبہ ہو سکتا ہے لیکن دلیل خاص کا مطالبہ اس کی اجازت نہیں ہوتی یہ دلیل خاص کا مطالبہ اصل میں گفار کا شیوہ تھا انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ان کا دعوی تھا کہ ہم صدا کے نبی ہیں ان کے ذمہ یہ بھی تھا کہ اپنے اس دعوی کو تجیر سے ثابت کریں تنانچہ اللہ ان کے حاسوں پر موجزات کا اظہار فرماتے تھے جو ان کی نبوت کے دلائل ہوتے تھے اب جو منکرین تھے ان کا یہ کام تھا کہ یا تو اس کا موجزہ ہونا ختم کر دیں یا اس کو مان لیں یا دو چار موجزات آگئے ہیں لوگوں پر اثر ان لگا ہے تو پھر فرمیشی موجزات کیونے تھے نہیں یہ موجزہ نہیں اس قسم کا موجزہ ہو اس پہار سے اتنی لمبی چوڑی اوٹنی نکلے ایسی ہو بچا دے یہ کرے وہ کرے تو یہ فرمیشی موجزات خفار کا شیوہ تھا والا جو موجزات حضرت نے دکھا دیئے ان کو ختم کرنے کے لئے کوئی نئی فرمیش کر دی کہ نہیں یوں ہو جائے تو پھر دیکھا جائے اب پھر مولانا نے دو مثال اس پر بھی بیان فرمائی کہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک آدمی آتر کہتا ہے کہ میں بڑا ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں نے نماز شروع کر دنی ہے پھنچو نماز پڑھوں تو ظاہر ہے کہ سارے سن پر خوش ہوں گے نا وہ کہتا ہے کہ ایک میری شرط ہے سار وہ کیا کہ پانچو نماز کے اوقات اور پانچو نماز کی رکھتیں یہ سب کچھ صرف قرآن سے دکھائیں میں حدیث سے نہیں دکھئی تو کیا اب آپ یہ ساری نماز کا طریقہ اور رکھتیں وغیرہ سارا سب قرآن سے دکھا سکتے ہیں اس شرط کے بعد آپ کیا واقعی یقین کرے گا آپ کا دل کے یہ نماز پڑھنے آیا وہ صرف پیس لی آیا ہے کہ میں تو گیا تھا علماء کے پاس بڑی منت گھنٹا بیر کہ اللہ کے لیے نماز سکھا دو مجھے کسی مولی نے سکھائی نہیں میں کیا کروں قیامت کو مین کا داون پڑھن گا اس میں اس نے گناہ کیا کیا کہ دلیل کو خات کر لیا حالانکہ مسئلے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دلیل شریع سے مسئلہ بتا دو اب وہ دلیل قرآن سے بتا دے مسئلہ حدیث سے بتا دے اجماع سے بتا دے وہ مسئلہ دوسری مثال حضرت نے یہ دیکھو جس طرح یہ بحث مناظرے میں دو فریق ہوتے ہیں ایک مدعی اور ایک مدعی اس طرح مقدمے میں دو فریق ہوتے ہیں اب عدالت جو ہے وہ مدعی سے گواہوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے دعوے پر گواہ پیش کرو مدعی کو پورا حق دیتی ہے کہ ان گواہوں پر جرہ کریں وہ جرہ کر گواہوں کو ختم کر دے لیکن اگر کوئی مطال گواہ خاص کا مطالبہ شروع کر دے کہ نہیں جی مولی صاحب کی میں گواہی نہیں مانوں گا گواہی دینے کے لئے جی صاحب کی میں ہیں اگر یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا جائے تو دنیا کی کوئی عدالت ساری زندگی میں ایک مقدمے کا فیض نہیں کر سکتا کیونکہ مدعی بیچارہ جو گواہ لائے گا بس مطالبہ اتنے کہ نہیں جی یہ تو میں نہیں کہا تھا نا وہ فلان گواہ ہے تو غیر مقلب ان کے نظیق پورا دین برباد ہو جائے ایسی غلط شرطوں سے پورا نظام عدل برباد ہو جائے تو اس کا کوئی دھوک نہیں تو یہ ہے کہ ہنسیوں کو تنگ کرنا میں نے خاضر کہ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آگئی ہے باقی کہ یہ باتیں کچھ دھوکے والی ہیں لیکن آپ بھی کوئی ایسا سوال مجھے لکھ دے سکتے ہیں کہ میرے اصطاد صاحب بھی مجبور ہو جائیں دھوکہ کہ نہیں کوئی باتوں کا مولانا نے فرمایا کہ کیوں نہیں لکھ سکتے ہم ایسی فضول باتوں میں پڑھتے نہیں ویسے اب میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک سوال لکھتے مولانا نے وہی اشتہار لیا اور اُلٹی طرف یہ لکھا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق ایک ہی حدیث صحیح صریح مرکو غیر مجروع سے یہ ثابت کر دیں کہ دلیل شریح صرف حدیث صحیح صریح مرکو غیر مجروع میں ہی مناثر ہے تو میں آپ کو صرف دستوں پر میرا دیل جو تھانا ہو کیونکہ ہمیں استاذ صاحب نے ہمیشہ یہ بتایا تھا کہ کبھی دست کر کے نہ اور نہ کبھی ہمیں دست کر کے دیتے تھے کسی بات پر یہ دست کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ انہوں نے دس ہزار روپے کی ذمہ داری لے لی ہے دست کر تو معلوم ہوتا ہے کہ بات مضبوط ہے اب میں جناب ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ اختہار لے کر واپس چلا استاذ تھا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہے تھے مجھے دروازے میں خیلے سے پورے آرزے کہ ہاں بھئی کوئی ہنپی ہاتھ لگاتا ہے اختہار دیتے ہیں اب آم کیا کر جب وہ کون سوال ہے من خضرت یہ پڑھ لے اب وہ ایک سطر میں سوال تھا استاذ صاحب پڑھ پڑھنے لگے تو ایک سطر پڑھتے پڑھتے تین مرتبہ پسینہ صاحب نے اب میں بھی سمجھا کہ سوال تو ایک ہی آسا ہے کہ پسینہ آگیا استاذ صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میری ہدایت کا وقت آگیا تھا وہ پڑھتے ہی استاذ صاحب کے موں سے جو پہلی بات نکلی وہ یہی تھی تو یہ شرطیں تو دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں یہ شرائط تو محض دھوکے کے لیے لگائی جاتی اب اب میں نے کہا حضرت دھوکہ اور دین میں آج تک تو ہم ان شرطوں کوئی اپنا دین ایمان سمجھ تھی یہ تو آج مولانا نے مجھے بتایا کہ آپ قطن اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے آپ کا ایمان اپنے استاذ کی شرط پر آپ کو چالیس حدیث اللہ کے تو آپ ان حدیث وں کا انکار کر کر جائیں تو کون کہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث مانتے ہیں آپ صرف اپنے استاذ کی بات کو مانتے ہیں مرزا قادیانی دراصل اس طریق کا بنی ہے کہ جو نفذ میں لکھتا ہوں اگر ان الفاظ میں خدا اللہ بات کرے گا تو میں مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں گا اگر ان الفاظ میں اللہ کے پیغمبر مطلب بیان فرمائیں گے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا یہی ان کے استہارات میں اصل بنیادی تیز ہوگی ہے آپ کتنی حدیثیں پڑھتے جائیں وہ کہیں نہیں یہ اب میں نے بھی استاذ صاحب سے عرض کیا میں نے کہ حضرت یہ تو آج مجھے پتہ جلا کہ واقعتاً ہم آج تک جھوٹ بولتے رہے کہ اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں ہم تو صرف مولوی عبدال جلیل صاحب روزی کی شرق کو مانتے ہیں خدا کو تو مانتے گا نا خدا رضول کو مانتے اس وقت ایک اور بات تھی جہن میں آگی جو پہلے تھی جہن میں لیکن اس کا کبھی اثر نہیں دل پر ہوا تھا استاذ صاحب جب پڑھانے بیٹھ تو ان کی تپائی وغیرہ میں بچھاتا کتابیں لا کر میں رکھتا تو دو کافی تھی ایک پر لکھتا حضرت علامہ سید حسین عمر صاحب مدنی صدر مدر ظالم دیو تو میں نے ایک دن پوچھ تھا حضرت جب یہ لوگ مشرق ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ ججل نہیں ہوتی تھی بالکہ کسی کو مشرق کہنے تو ان لوگوں کی یہ کافی آپ کی اصلاح رکھتے ہیں تو اصلاح صاحب پڑا نہیں سکتے اب یہ بات سنی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں تھا آج بریاد آگی مجھے میں نے کہ حضرت یہ دو کاف ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کی کافی کے بغیر حدیث نہیں پڑھا سکتے تو حقیقت بالکل یہی ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے صرف اپنی شرط پر ایمان لگتے کرات کلف ایمان کے مسئلے پر جیسے اب ختم نبوت پر دو سو حدیث مقدی صاحب رحم طور نے جمع فرما دی آپ کسی قادیانی کو دو سو حدیث سنا دیں وہ سنتا جائے ان کے مناظرین نے ان کو ایک شرط بتا رکھی ہے کہ اس کو سنانے دو وہ تھک جائے گا دو سے سنا گئے آکر میں اسے یہ کہ یہ پنسل لے لو ان دو سو میں سے جس حدیث میں یہ لکھا ہے نا کہ غیر تشریعی نبی نہیں آئے گا حضور کے بعد غیر تشریعی نبی ذرا غیر تشریعی پر دائرہ لگا دیں تو وہ ہوگی ہمارے خلاف اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیہ نہیں اللہ کے نبی کو مانتا ہے وہ صرف اس شرط پر جمع بیٹھ ہے کہ یہ لفظ ہوگا تو میں مانوں گا ورنہ دو سو حدیث بھی اللہ کے نبی کی میں نہیں مانوں آپ دھر کے رفع جائن کی حدیث سنائے وہ کہتا جی اس میں منصوب کا لفظ ہے دکھاؤ کہا ہے میں تو نہیں مانتا جی اس میں منع کا لفظ ہے میں تو نہیں مانتا منع کا لفظ دکھاؤ کہا ہے اب ہم اسے سو کہیں کہ تو میری نام مانو اللہ کے نبی پاک کی حدیث تو مانو کہتا نہیں یہ میرے لفظوں میں نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں یہ میری شرط کے مطابق نہیں جو میں چاہتا ہوں تو حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب دامت برقات العالم یعنی براصل میں مجھے یہ بات سمجھائی اس دن مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم یہ جوٹا دعوی آج تک کرتے رہے ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہم تو صرف اپنے استاذ کی الفاظ پر امان رکھتے ہیں اگر اللہ تعالی ہارے استاذ کی الفاظ میں کلام کرے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے اللہ کے نبی شرط کے مطابق بات کریں تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے تو اس لیے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ حدیث کو قطر نہیں مانتا بلکہ جس طرح قادیانی نے قرآن کی آیات کا انکار کرنے کے لیے کچھ شرطیں غلط بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کرنے کے لیے اب دیکھو وہ مرزا بشیر بن محمود کا چیلنج چھپا ہوا ہے کہ میں بیس ہزار رفع انعام بوں گا جو حدیث میں یہ لفظ دکھاتے کہ عیسی علیہ سلام آتمان پر گئے ہیں آتمان کا لفظ اور وہ بھی رفع کی حدیث میں کیونکہ نزول کی حدیث میں آتمان کا لفظ آتا ہے آمد البشا میں نقل کر دیں اور اس میں آتمان کا لفظ بجول ہے تو کہتے ہیں میری ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آتمان پر جانے والی جو حدیث ہے اس میں آتمان کا لفظ ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج نئی ساب پشاور سے آئے ہیں تو سب کو پتا یہ لاہور رہتے تھے اب پشاور پہلے جائیں گے تو پھر پشاور سے واپس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ یہی دنیا میں پیدا ہوئے تھے اب حدیثوں میں جب ان کا آتمان تک ادھر نہ آگیا اور مرزا اور حدیثوں کو لکھتا بھی ہے تو ان کا آتمان پر جانا بھی ثابت ہو گیا یا نہیں لیکن وہ کہتے نہیں یہ الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ ہونے تھی بس بلکل یہی طریقہ اگر مقلبین کا ہے آپ قرآت قلب الامام پر چالیش حدیثیں پیش کر دیں تیجیش میں تو قرآت کا لفظہ ہے نا یہ قرآت کا لفظہ نہیں دیکھ پاتی اگر کرا لفظ ہے اور کسی پر شور مچاتے رہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ یہ حدیث کو نہیں مانتا بلکہ حدیث کو رد کرنے کے لئے مولانا محمد صاحب بٹالوی نے بھی شاعت سنہ کی بائیس میں جل میں بڑا رونا رویا ہے اور تنگ آ کر لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کہیں کسی کی زبان سے تکلیب کا لفظ سن لیں تو اس سے یہ اتنے ناراض ہوتے ہیں جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں بلکل یہی الفاظ انہیں لکھے ہیں کہ جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے اہل حدیث تکلیب کا لفظ سن کر ناراض ہو جاتے ہیں اور گارییں دینا شروع کر دیتے ہیں پھر آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہنفی ہم سے زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں سن کرتے ہیں لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اتنے قصور ہماری جماعت کا ہے کیوں ایک تو یہ رات دن انہیں مشرق اور قابل کہتے رہتے ہیں دوسرے یہ بہت سی صحیح حدیث وں کو ان کی زد میں آ کر چھوڑ بیٹھے تیسرے یہ بہت سی ضعیف حدیثوں کو جو صلب کے معمول بیعہ نہیں تھی انہوں نے زد میں آ کر اپنا معمول بیعہ بنا لیا ہے اور اس سے یہ ساری اکسال کی صورت پیدا ہوئی ہے اب مولانا محمد سین بٹالوی تو گھر کے پھیر دی ہیں وہ بات بتا رہے ہے کہ اصل میں یہ ساری شرار ہماری طرف سے پیدا ہوئی ہے اور ویسے بھی اقلی طور پر یہی بات ہے کہیں عیسائیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا آپ کا ذین کبھی یہ بات برداشت کرے گا کہ کسی مسلمان نے عیسی علیہ سلام کو گالی دی ہوگی مسلمان کبھی عیسی علیہ سلام کو گالی نہیں دے سکتا یقینا اس عیسائی نہیں حضرت پاک عیسان میں جو لڑائی کی بنیاد بنے کبھی سننی سیاہ لڑائی میں آپ کا ذین یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی سننی نے مہاد اللہ حضرت دی فاطمہ کو گالی دی ہوگی اس لئے لڑائی ہوئی تھی حضرت علی کرم اللہ تعالی جو والد یہ ہوگی تھی لڑائی ہوئی نہیں یقینا راضی کی طرف سے اس قسم کی بات ہوگی جو لڑائی کی بنیاد بنی اسی لئے مولانا مرزا سن چان پوری رحمت اللہ نے مولی سن علام رضی کو لکھا تھا کہ مولانا کہ آپ پیش کر سکتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ لڑائی کی بنیاد جب ہی بنے گی کہ یہ فوقہ ہاں کو گالیاں دیں گے ہم جس طرح فوقہ ہاں کو اپنے دل کا چین سین کرتے ہیں دل کا نور مانتے ہیں ہم محتی سین کو بھی اپنے سار کا تاز دمی اس اس لئے ہم ان کی شان میں گرسافی کرنے کے روادار نہیں ہیں تو جب بھی لڑائی کی بنیاد بنے گی تو ان کی طرف سے بنے گی تو یہ میں نے مختصن اپنا واقعہ کر دیا کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ سرکہ حدیث کو نہیں مانتا بلکہ حدیثوں کو رد کرنے کے لئے ایسی غلب شرطیں لگاتا ہے کہ حدیث کو ماننا ہی نہ پڑ اس کے سوا اور کوئی کام اس بیچارے ترکے نے نہیں کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے کسی کتاب میں لفظ اصحاب حدیث مل جائے اہل حدیث مل جائے تو یاد رکھیں ایک تو ہے حدیث کا ماننے والے کہا بتا نہیں آپ اہل حدیث فیرون کی حدیث ماننے والے ہیں یہ کون ہیں ہمیں کیا پتہ چلا میں نے کہا بات تو پھر بھی کھلی نہیں واضح نہیں ہوئی اور افثانوں کو قرآن نے احادیث کہا ہے وَجَالنَهُم احادیث تو میں نے اس کا تو مطلب ہوگا کہ آپ بیت تی فرقہ ہیں جو نیا فرقہ بنے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں نہیں اسطلاحی مقوم میں اسطلاحی مقوم کیا ہے الحطہ میں اور مقدمہ مشکات میں حدیث کی تاریخ لکھی ہے کہ رسول افضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کال تقریر صحابی کے کال تقریر اور صحابی کے کال تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے یہ مقدمہ مشکات میں بھی ہے اس تاریخ پر سکہ ہنسی تو ساری حدیث بن جائے گی کیونکہ امام ابو نیفہ صحابی ہیں یقین ہو تو میں نے کہا پھر ہم سب کی حدیث ماننے تو ہم رہے پھر آپ حدیث ہیں تو میں نے کہا اس اس صلاح کے مطابق بھی اس حق اس لقب کے حق دار زیادہ ہم ہیں یہی وجہ ہے کہ در مختار کتاب الوقف میں ایک مسئلہ ہے میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے مرتے وقت کچھ وسیعت کی کہ میری جائز آپ میں سے اتنا حصہ اصحاب حدیث پر خیرات کر دینا تو وہ کنے دیا جائے گا وہاں لکھا ہے کہ حنفی کا حدیث پر رہا ہو یا نہ پر رہا ہو وہ اس کا مسئلہ ہے اور دوسرے سرکے کا آدمی حدیث پر رہا ہوگا تو وہ اس کا مسئلہ بنے گا ورنہ نہیں اور آگے پھر انہیں وجہ بھی لکھی ہے کیونکہ اس کے اولی مصطاق کھر بھی ہیں یہ مرسلات کو بھی حجت مانتے ہیں اور ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں اس لیے یہ زیادہ پہتر مصطاق ہیں اس عنوان کا تو اب دیکھئے شامین در مختار سے اصحاب حدیث کا لفظ لوگوں کو دکھاتے پھر نہ اور اسی کتاب میں اصحاب حدیث کی جو بضاحت ہے اس کو بیار نہ کر نہ یہ دھوکہ اور فریب ہے یا نہیں تو یہ لفظ اسطلاح ہی ہے اب اسطلاح جنہوں نے بنائی ہو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اسطلاح میرے کا کیونکہ ہر فن میں ایک اسطلاح کے معنی خاص ہو جاتے ہیں وہ ایک واقعہ یاد ہے میں اس کے دفتر میں بیٹھا تھا اب گہر مقلب نے دیکھا کہ یہ رفعہ جن قرات قرآل امام پر ہمارے کابو نہیں آیا تو آر دس آدمی کٹھے ہو کے آگئے ہم نے ذرا ایک مسئلہ پوچھنا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا پڑھا رہا ہوں اس کے بعد پھارگو تو پھر بات کرتے ہیں اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ تقلیب کا مسئلہ ہوگا یا کراس کلپ الامام کا مسئلہ ہوگا وہ جب بیٹھے یہ وحد الوجود کا مسئلہ کیا ہے یہ جو آپ لیتے ہیں وہ بھی مرادمین لیتے تو ایک اسطلاح ہی لفظ ہے اور اسطلاح ہر فان کی علیہ علیہ ہوتی ہے جیسے میں نے مثال دی عام بچے بھی بیٹھے تھے میں کہا لفظ کلمہ ہے میں کاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھا تو کاری صاحب نے کہا بچوں کو سن لے تو میں نے ایک بچے کو کہا بیٹا کلمہ سناو اس نے مجھے سنایا بسم اللہ الرحم الرحیم تو کیا اس نے کلمہ سنایا نہیں سنایا نا یہاں بسم اللہ الرحم الرحیم کلمہ نہیں ہے میں یہاں سے اٹھا ایک پھول میں چلا گیا وہاں ایک لڑکا دوسرے کو ماں کی گالی دے رات میں نے گرامر کا ٹھٹ لینا تھا اب میں پوچھ ہوں کہ یہ جو ماں کی کلمہ ہے یا نہیں وہ کہتے جی کلمہ تو با مان تو میں نے کہا دیکھئے اس اسطلاع میں بسم اللہ الرحم الرحیم بھی یہاں کلمہ نہیں بنا اور وہاں ماں کی گالی بھی کلمہ بن گئی تو میں نے کہا ان کا بھی اصل میں یہی مطلق ہے جو واطل وجود کے قائل ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں انسان بیٹے ہوں ہیوانات ہوں درخت ہوں کچھ ہوں ان میں جو ون یونٹ ورکائی ہے